ہم نے دو سو کے بعد دو سو ایک کا بھی ہمارے پاس جو ریزلٹ آیا ہے یہ این نے دو سو ایک سکھر اگین سات پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خرشید شاہ چار ازار پانچ سو چھتیس ووٹس لے کر آگے ہیں اور جے یو آئی کے مولانا سالہ انہر پندرہ سو اٹیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پڑھیں اچھا اب میں تھوڑی سے اس پہ بات کرلوں کہ خرشید شاہ صاحب جو ہے وہ مسلسل ایٹی ایٹ کے بعد جو انہوں نے الیکشن جیتا ہے پیپلز پارٹی کا وہ جیتے آئے ہیں جو لڑا ہے جو بھی سارے سارے لڑے ہیں بلکہ اور وہ جیتے آئے ہیں آپ کل شاید بات کر رہے تھے اگر نیشنل اسیمبلی میں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بھی جب بیٹھی ہے تو ہی وز لیڈر اپوزیشن تو سندھ کے حوالے سے سکھر کے حوالے سے خرشید شاہ سمجھیں گے لازم ملزوم ہے اچھا ان کا اپوزیشن کوئی سٹرونگ نہیں ہے یا ان کی ہی اتنی سے ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کا ووڈ بینک ہے پھر خرشید شاہ صاحب نے جس طرح سے وہاں پہ اپنا ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے ان کی جو سب سے بڑی جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں میں ان کا رابطہ رہتا ہے ہی سپنڈ ریگلر ٹائم ان سکھر گلی محلے میں کوئی ڈیتھ ہو جائے گی وہ کندولنس کے لیے پہنچیں گے اچھا ان پہ کرٹیسزم بھی بہت ہوتا ہے کہ سکھر شہر پورا اجڑا ہوا ہے روڑ نالیاں یہ وہ وہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے لیکن پھر وہ وہی بات کرتا ہے کہ اگر کچھ ملا ہے سکھر کو تو پھر وہ میرے توسط سے ہی یا پیپلز پارٹی کے توسط سے ملا ہے اور آپ کو یاد ہوگا یہ عمران خان والے ٹائم میں بھی ان کو آریسٹ کیا گیا تھا ان کو وہاں پہ این آئی وی سی ڈی بی میں رکھا گیا تھا نیب کے کیسز بنائے گئے تھے لیکن پارلیمنٹری پرفارمنس بھی جو ہے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ ہمیشہ ایک ریکنسیلیشن والا فیس ہے جو آپوزیشن کے ساتھ انگیج کرنا معاملات کو حل کرنا تائرل کاندری کے ساتھ مذاکرات کرنا اس طرف بھی ان کی بہت ایکسپٹیبلیٹی ہے اسی لئے تو ان کو اسی ان کاموں کے لئے استعمال کے جاتا ہے اچھا بھر جو دیناسٹک پولٹیکس والی جو بات ہے میں اس کو ایک اور پوائنٹ ایو سے دیکھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اب میں جانتا ہوں کہ یہاں پر بڑا فیشنیبل ہے